پی کے ٹی ایڈوکیسنل اپ ڈیٹ چینل میں کچھا باروی کے اگزام رد ہو چکے ہیں اس بار اگزام نہیں ہوں گے اور ریجلٹ کا فارمولا تیار ہو رہا ہے اس سبتہ میں آ جائے گا اس کے بعد باروی کا ریجلٹ کس طرح بنے گا وہ بھی آپ سبی کو پتہ لگ جائے گا اور ریجلٹ بننے میں جو بھی ٹائم لگے جہاں تک ریجلٹ کا سوال ہے تو وہ جولائی کے آخری سبتہ تک آ سکتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ایم پی وار باروی کے ریجلٹ کو گھوسیت کرے گا کیونکہ سبھی اسٹوینٹس کو کالیج میں ایڈمیسن لینا رہتا ہے یا آگے کامپیٹیشن ایگزام کی تیاری کرنا ہوتا ہے یا دوسرے اسٹیٹ میں بھی ایڈمیسن کے لیے جانا ہوتا ہے تو سارے اسٹوینٹس کو بھی انتجار ہے کہ ہم کو آگے کالیج میں ایڈمیسن لینا ہے تو جلدی سے یہ گھوسیت ہو جائے ہمارا ریجلٹ ہم آگے جو بھی تیاری کرنا ہم کو کالیج میں ایڈمیسن کی بو کریں تو ایمپی میں اسٹوینٹس ابھی اچھ سکھا ویواغ کی جو ایک میٹنگ ہوئی جس کا ایڈیسن ہردہ آوازکر میں بھی دیا گیا ہے کہ جو کالیج ہیں اس کے اب ایڈمیسن ایک اگست سے شروع ہو جائیں گے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دی ریجلٹ فارمولا بنتا ہے تو ایمپی بورڈ سب سے پہلے باروی کا ریجلٹ گھوسیت کرے گا تو جہاں تک جولائی کے آخری سپتہ میں یا آگست کے پراثم سپتہ میں ریجلٹ باروی کا آ جائے گا مارسیٹ آنے میں اسکول میں ٹائم لگے گی پر جب تک انٹرنیٹ کی مارسیٹ کو ماننے کرتے ہی کالیج میں ایڈمیسن کی پرکریہ سروع ہو جائے گی اور یہ ایک اگست سے شروع کرنے کا بیچار اچھ سکھا ویواغ دوارہ جاری کیا گیا ہے کہ ایک اگست سے تیس اگست تک یو جی اور پی جی میں جو باروی کے سٹوینٹ سے وہ یو جی میں جو بھی کالیج میں ایڈمیسن لینا چاہے جس بھی فیسے میں وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں آن لائن آوی دن کر کے اور یہ پروسس پوری اگست میں کروا لی جائے گی تاکہ ایک ستمبر سے پراپر کالیج اسٹارٹ کر دی جائیں حالانکہ کورونا کے کیسے سب کم بھی ہو گئے ہیں تو اس کے مدی نظر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ دی اگست میں ایڈمیسن ہو جاتے ہیں کالیج میں تو ستمبر میں پراپر آف لائن کلاسز بھی کالیج کی اسٹارٹ ہو سکتی ہے ستمبر لاسٹ سے تو ابھی یہ پروسس اچھ سکھا ویواغ دوارہ جاری کر دیا گیا یہ آدھے سکھ میٹنگ میں سبھی ٹیچرز کو بتا دیا گیا ہے سبھی پروپیسرز کو کہ ایک اگست سے سب کو تیار رہنا ہے کالیج کے ایڈمیسن کے لیے آپ کو کیا کورس کرنا ہے آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے تو اس کے کارڈنگ آپ کو کہاں ایڈمیسن لینا ہے اس کی پروسس اب اسٹارٹ ہو جائے گی حالانکہ کچھ جگہ جو ہے وہ انٹرینس ایکجام ہو سکتے ہیں کالیج میں جہاں باہر یہ دیا آپ کو ایڈمیسن لینا ہے تو اس کی تیاری بھی ابھی آپ کے پاس ٹائم میں کر دیجئے کچھ یونیورسٹی میں کچھ کورسز کے لیے انٹرینس ایکجام ہوتے ہیں باقی آپ اپنے لوکل کالیج میں جہاں ریگولر کورسے سے وہاں ڈاریکٹ ایڈمیسن لے سکتے ہیں اس کے لیے بھی لسٹ ہوتی ہے دو تین لسٹ کالیج دوارہ گھوسیت کی جاتی ہے اس کے بعد آپ کا ایڈمیسن ہوتا ہے تو اس کے لیے اب ایک اگست سے کالیج کے ایڈمیسن سٹارٹ ہوں گے تو آپ آگے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے اسٹینل پر لے کر آتا ہوں گا تو چینل سے جڑے رہیے اور جو پہلی باری چینل پر آئے وہ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آگے بھی آپ لوگوں کو ایڈوکیسن سے ریلیٹڈ نیوز ملتی رہے تھانکیو تھانکیو سو مچ